بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست ناصر محمود اپنے نئیوی لوگ کے ساتھ جیسا کہ میں اپنے پچھلے وی لوگ میں بتا کر گیا تھا کہ ہم آج آپ کو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی جو کاروائی ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کی ساری تفصیل میں لے کر حاضر ہوں ناظرین آج جو وہاں پہ سمات ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر اور لطیب خوصہ صاحب نے وہاں پہ اپنے بیانات دینے سے پہلے جو بات کی وہ بڑی حران کن تھی آپ جانتے ہیں کہ خواجہ حریص صاحب نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس سے جو ہے وہ بلکل اعتقی رسک تیار کر لی ہے اور اس کی جو بجہ لطیب خوصہ صاحب نے بتائی ہے وہ بڑی حران کن اور سنسنی خیز ہے انہوں نے بتایا کہ خواجہ حریص صاحب کی جو لاسٹ رہیرنگ ہوئی تھی اس کے بعد ان کے منچی صاحب کو جو ہے یا اغوا کر لیا گیا یا ان کو حرس کیا گیا ابھی جو بعض لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو حرس کیا گیا بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اغوا کیا گیا جس کے وجہ سے خواجہ حریص صاحب نے جو ہے وہ اس کیس سے اپنے آپ کو لیدہ کر لیا ہے اس کے بعد جو پھر لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ اب اس کیس کو میں دیکھوں گا اور میں اس کی پیروی کروں گا تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ہیں وہ دلائل شروع کیے ناظرین جب میں لطیف خوصہ صاحب کی یہ بات سن رہا تھا کہ خواجہ عریصہ صاحب نے اس کیس سے کیوں لائد کی اختیار کیا علاقہ صبح جو مین سٹریم میڈیا پر تھا اس کا یہ تھا کہ جی خواجہ عریصہ صاحب نے کہا ہے کہ جی جو ہمارے وقلہ ہیں پی ٹی اے کے ان میں کوئی ڈسپلن پرابلم ہے یا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ اس وقت سے نراز ہو گئے ہیں اس وقت جب یہ میں نے خبر پڑی یہاں سنی کہ شاید جو یہ پی ٹی اے کے جو وقلہ ہیں وہ بار بار آتے ہیں اور اپنی اپنی جو ہے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں جس کے ایسے خواجہ عریصہ جو نراز ہو گئے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کافی دنوں سے جو خواجہ عریصہ نے کوئی بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس نہیں کیا یا اس طرح سے میڈیا اٹریکشن نہیں کیا زیادہ نہیں کیا بہت کم انہوں نے الفاظ اپنے استعمال کیا یا بہت کم وہ میڈیا پر اپیر ہوئے ہیں تو میں سمجھاتا ہے کہ شاید اس وجہ سے خواجہ عریصہ صاحب جو ہے وہ نراز ہو گئے ہیں اور پی ٹی اے کے جو وقلہ ہیں ان کے اوپر انہوں نے الزام لگا ہے کہ ان میں دسپلنٹ کی جو ہے وہ کمی ہے لیکن جو بات آ کر لطیف خوصہ صاحب نے آ کر بتائی ہائی کورٹ کے اندر اور چیف جسس صاحب کے سامنے ہائی کورٹ کے چیف جسس صاحب کے سامنے تو وہ بڑی سنسنی خیز تھی میں اس بات پر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ملک کس صرف جا رہا ہے مثلا کوئی بھی کسی کو بھی کیسے بھی اغواہ کر لیتا ہے یا اس کو حراث کر لیتا ہے تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگی ٹھیک ہے ایک کیس چل رہا ہے ایک معاملہ عدالت کے اندر ہے قانون کے سامنے ہیں اگر وہ گلٹی ہیں عمران خان صاحب تو ان کو سزا مل جائے گی اور اگر نہیں ہے تو وہ رہا ہو جائیں گے مثلا ایک سیمپل سے ایک وے ہے راستہ ہے تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا تو پاکستان میں جو ہیں اب یہ لڑائی ختم ہو جانے چاہیے تمام سٹیک ہورڈرز کو جو ہے وہ ایک ٹیپل پر بیٹھ جانے چاہیے اور اس ملک کے حق میں فیصلے کرنے چاہیے جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ یہ سمجھے گی جو ہمارا معاملہ چل رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ ہائی کورٹ سے ٹرائل کورٹ میں جا رہے ہیں تو یہ پنگ فنگ جو ہے یہ لگا رہے گا تو میری یہی ابھی تک ریکویسٹ ہے اور یہی میں ریکویسٹ کرتا رہوں گا اپنے تمام سٹیک ہورڈرز سے تمام طاقتور حلقوں سے اور تمام لوگوں سے جو اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں کہ حضور پلیز خدا کا واسطہ ہے کہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور تمام لوگ ملک پاکستان کے حق میں فیصلے کریں تب جا کر یہ ملک جو ہے وہ آگے چلے گا تو آئیے چلتے ہیں کہ آج ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کس طرح کے دلائل پیش کیے گئے اور کس طرح کی باتیں ہوئیں اور کس طرح کے ریمارکس آئے ناظرین آئی لطیف خسا صاحب نے جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیف جیسٹ صاحب کے سامنے جو ہے وہ بڑے سپردست قسم کے دلائل دیئے جس پر جسٹس آمر فروق صاحب کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہاں انہوں نے کہا کہ میرے پاس سپریم کورٹ کے جو ہے وہ احکامات آ چکے ہوئے ہیں اور میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ماں تحت عدالت سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے مگر اس کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے یعنی جب میں یہ بات سنی اور یہ ریمارک سننا تو میرے ذہن میں فوراں آیا کہ کیا یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ٹریلپورٹ میں جائے گا اور خاص طور پر جو ہے وہ ججمائیوں دلاور کی دالت میں جائے گا مثلا آلڈی جو ہے وہ ہائی کورٹ دو دفعہ جو ہے یہ کیس واپس بھیج چکی ہوئی ہے ججمائیوں دلاور کی دالت کے اندر انہوں نے دو بار جو ہے وہ انہوں نے اسی طریقے سے فیصلہ کیا جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے تو اب یہ تیسی بار جو اگر یہ اس طرف جاتا ہے تو یہ تو پھر ایک ڈلین ٹیکٹس ہوگا اور کسی بار کیا وہ جج صاحب جو ہیں وہ اسی طرح سے اپنے جو میں نے ایک دفعہ یاد آپ کو پہلے بھی ایک بھی لوگ میں کہا تھا کہ کون سا ایسا جج ہے جب یہ دوسری بار انہوں نے بھیجا تھا کہ کون سا ایسا جج ہے جو اپنے پہلے آرڈر کو جو ہے وہ منصوب کر کے خود ہی آرڈر منصوب کر کے کہے گے جی میں نے پہلے غلط کہا تھا اور ہم میں یہ صحیح کر رہا ہوں تو لہٰذا اب یہ میرے طرف سے آرڈر ہے اس طرح کی بات میرے ذہن میں آئی کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی میری اس بات کے پر وہاں پہ کافی سارے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈلین ٹیکٹس ہے آپ ایک طرف تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ماتہت عدالت سے غلطی ہوئی اور دوسری طرف آپ کا جو ارادہ لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کیس دوبارہ جو ہے وہ ٹریل پورٹ میں رہا خاص طرف پر جائج ہمائیوں دلاور کی ادارت میں بھیجنا چاہتے ہیں تو ایک بار سے بلکہ آپ نے دو بار یہ کیس وہاں بھیجا تو تیسری بار بھیج کر آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ سمجھتے ہیں ناظرین کے غلطی جو ہے وہ ایک بار ہوتی ہے دوسری بار کو غلطی نہیں کہا جاتا وہ کیا کہا جاتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں ناظرین لطیف خوصہ صاحب نے جو ہے وہ دلائل دیتے ہوئے جو درکشن کے معاملے کے پر بھی نکتہ اعتراض اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کی جو درکشن نہیں بنتی تھی تو دوسری نمبر پہ انہوں نے جو نکتہ اٹھائے انہوں نے یہ کہا کہ اس کیس کے اندر کوئی مجسٹریٹ انوالو نہیں تھا یہ کیس تب بنتا تھا جب کوئی مجسٹریٹ جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر کے تو پھر یہ ٹرائل کوٹ میں بھیجے تو پھر اس کیس کے پر پرسو ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ یہ کیس بھیجا گیا الیکشن کمیشنر مثلا ڈسٹرک الیکشن کمیشنر کی طرف سے تو انہوں نے اس کی بات اس بات کے اوپر بھی نکتہ اعتراض اٹھائے انہوں نے کہا کہ یہ بھی ان کا جو اختیار نہیں تھا تو لہٰذا اب تک جو بھی اس کیس میں کاروائی ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہوئی ہے نتیب خوصہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ الیکشن سیکٹری تو بھیج سکتے ہیں الیکشن کمیشنر جو سیکٹری ہوتے ہیں وہ تو بھیج سکتے ہیں لیکن ڈسٹرک الیکشن کمیشنر نہیں بھیج سکتا ناظرین ابھی تک جتنے بھی دلائل ہو رہے تھے وہ مین اپلیکشن پر نہیں ہو رہے تھے ابھی تک جو بات ہو رہی ہے وہ جو اڈکشن کے معاملے پر ہو رہی ہے کہ یہ ان کا حق تھا یا نہیں تھا یہ اس عدالت کا حق تھا یا نہیں تھا یا یہ کیس جو ہے وہ یہ کیس وہاں چلنا چاہی تھا جہاں سے عمران خان صاحب ایم این نے تھے وہاں پر چلنا چاہی تھا کہ یہ اسلامباد ٹریلپورٹ میں چلنا چاہی تھا یہ ابھی معاملہ جو تھا اسی کے پر بھی ڈسکشن ہو رہی تھی دوسری طرف نکتہ اتراز پر امجد ٹرویز صاحب نے جو ہے وہ اتراز اٹھایا اور انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ سزا موتل نہیں کر سکتے پہلے آپ کو سرکار کو نوٹس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں سرکار کو نوٹس کیے بغیر آپ کسی بھی قسم کی کچھ سزا موتل کر سکیں جس پر لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ یہ تو سزا ہی بہت کم ہے اس کو تو پہلے ہی سماعت پر موتل ہو جانا چاہیے تھا بارال ناظرین یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر لطیف خوصہ صاحب بہت افسردہ تھے میری ان سے آف دی کیمرہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں مایوس تو نہیں ہوں لیکن میں افسردہ ضرور ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈلینگ ٹیکٹس ہے اس کے بعد پھر وہ انہوں نے سپریم کورٹ جانا تھا کیونکہ ان کو اطلاع ملی کہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بینچ بیٹھ گیا ہویا اور سماعت شروع ہو گئی ہے تو پھر وہ تیزی سے جو ہے وہ ہائی کورٹ سے نکل گئے تھے اور اس پر امجد پریس صاحب جو اپنے دلائل دے رہے تھے تو اس لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف تیزی سے چلے گئے جب لطیف خوصہ صاحب سپریم کورٹ تیزی سے پہنچے تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا جس پر چیف جسس صاحب نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ آپ بڑی تیزی سے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی جو عدالت ہے وہ سپریم کورٹ کے بلکل پاس ہے جو نہیں ہے عدالت بنی ہے ہائی کورٹ کی تو وہاں سے تھوڑی فاصلہ ہے لیکن لطیف خوصہ صاحب کو چونکہ پتا چلا تھا کہ وہاں پر بینچ جو اپنی اسمار شروع کر چکایا تھا پھر وہ تیزی سے وہاں پہنچے اور ظاہر بات ہے وہ ان کی عمر آپ جانتے ہیں کافی زیادہ ہے تو کوئی بھی شخص اس طرح کی عمر میں تیزی سے چلے گا تو اس کا سانس پھولا جو تھا وہ ایک لازمی بات تھی تو ان کا سانس پھولا ہوا تھا جس پر چیف جسس صاحب پاکستان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے آپ بڑی تیزی سے آئے ہیں تو آپ کا سانس پھولا ہوا ہے دوسری طرف ہائی کورٹ میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہے حمجد پرویس صاحب انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے اس سماعت کو جو ہے منڈے تک ملتوی کر دیں جس پر چیف جسس صاحب پاکستان نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے کہ ہم جمعہ کو تو بیٹھتے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم کل جو ہے اس کیس کو سن لیتے ہیں اور انہوں نے سماعت جو ہے کل ساڑھے گیارہ بے تک بروز جمعہ جو ہے ملتوی کر دیئے آپ جانتے ہیں ناظرین ہائی کورٹ جو ہے یا ان کا جو بینچ ہے وہ جمعہ والے دن نہیں بیٹھتا لیکن کل خصوصی طور پر جو ہے یہ بینچ بیٹھے گا یا یہ دالت لگے گی جو سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب پاکستان کے انڈر ہے اور یہ کل یہ سماعت چیف جسس صاحب پاکستان جو ہے وہ لازمی سنیں گے اور انہوں نے جو ہے کل ساڑھے گیارہ بے تک کے لیے یہ سماعت ملتوی کر دیئے سپریم کورٹ کے بینٹ نے جو کہا ہے ناظرین وہ یہ کہا ہے کہ ابھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ہے سماعت جاری ہے سپریم کورٹ میں چیف جسس صاحب پاکستان نے کہا کہ ہائی کورٹ کی ایجوڈکشن ہو جائے تو پھر ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ناظرین ہے بہت سے لوگ کی توکوات تھی کہ شاید آج کوئی فیصلہ ہو جائے گا یا تو ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا یا سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا لیکن سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی سماعت ملتبی کر دی سپریم کورٹ نے یہاں پر بات کرتے ہوئے چیف جسس صاحب پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پیزنر یعنی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں سرکاری طور پر بتایا جائے کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے جس پر لطیف خوصہ صاحب بولنے لگے تھے لیکن چیف جس صاحب پاکستان کو روکا کہ نہیں ہمیں آپ کا جو بیان ہے وہ نہیں چاہیے ہمیں سرکاری طور پر اس کی رپورٹ چاہیے آپ جانتے ہیں اس کے کل لطیف خوصہ صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے ہیں اور ان نے بتایا کہ ہماری ملاقات کے دمیان ایک شخص بیٹھ گیا تھا وہ نہیں جانتے وہ کون تھا جس پر انہوں نے اتراز کیا اور پھر انہوں نے جو جیلر صاحب ہے ان کو بلا کر کہا کہ بھئی میں ان کی ملاقات نہیں کروں گا تو پھر جلر صاحب جو ہیں وہ گئے ہیں بکول لطیف خوصہ صاحب پتہ نہیں کہ ان سے پوچھ گیا اور ان سے نہیں اور پھر انہوں نے آ کر کہا کہ ٹھیک ہے یہ بندہ یہاں سے اڑ جاتا ہے لیکن آپ پلیس تھوڑی سی مسئل کے کم بات کیجئے گئے نہیں کہ آدھا گھنٹوں کو دیا بات چیت کرنے کے لیے تو اس کے پر وہ چلے گئے جس پر عمران خان صاحب نے جو لطیف خوصہ صاحب کی اس بات کے اوپر کہ انہوں اس بندے کو اٹھا دیا تو بڑے خوش ہوئے اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ میرے اور میری بیوی کے ملاقات کے درمیان بھی یہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے اور یا پھر کوئی سی بھی وکیل سے جب میں ملاقات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی بندہ یہاں موجود ہوتا ہے لیکن آپ نے اس کو اٹھایا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے تو لطیف خوصہ صاحب نے تو وہاں پہ اتراز یہ اٹھایا تھا کہ اگر یہ بندہ بیٹھے گا تو پھر میں ملاقات نہیں کروں گا کیونکہ یہ میرا اور میرے موکل کا جو ہے ایک ذاتی بات ہے اور اس میں ہماری بڑی مسئلہ کے جسے ایک ڈاکٹر اور ایک مریض کا ہوتا ہے کونفیڈنچل بات کرنے کا انداز وہ ہی ہمارا ہوتا ہے تو جس پر وہ پھر وہ بندہ اٹھا دیا گیا اور پھر انہوں نے وہاں ملاقات کی اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کافی خوشی کا اظہار کیا بارا ناظرین ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اپنی سماعت جو ہے کل بروز جمعہ ساڑے سے گیار ربے تک ملتوی کر دی ہے اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنی سماعت نیکسٹ ویک تک کے لیے کر دی ہے لیکن جب میری میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا ہے کہ لیٹیو خوزہ صاحب سے جب ہائی کورٹ میں بات ہوئی اپنی کیمرہ تو وہ کافی افسردہ نظر آئے انہوں نے کہا میں مایوس تو نہیں ہوں لیکن میں افسردہ ہوں یہی بات جب وہ سپریم کورٹ سے نکلے ہیں تو انہوں نے میڈیا سے کوئی ریکشن نہیں کی جیسا کہ وہ کرتے ہیں ہمیشہ جب وہ عدالت سے نکلتے ہیں تو بقاعدہ طور پر ایک بریفنگ دیتے ہیں میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور سوال جو کے جواب دیتے ہیں لیکن آج وہ بڑے مایوس اور سردہ تھے اور وہ وہاں پہ چلتے چلتے جو انہوں نے چند جو میڈیا والے تھے ہم لوگ موجود تھے خاص پر وہاں پہ زیادہ وی لوگرز تھے تو ان سے جو چند چلتے باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو سنو دیتا ہوں یہ سنیے ہائی کورٹ کی نیچے والا نہیں مانتا ہے سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ نہیں مانتا ہے تو پھر اسی طرح ہے اگر یہی بنانا ریپبلک بنانی ہے اندھا نظام ہے اس ملک میں تو پھر اندھا ہے تو پھر چلتے ہیں مائوس ہیں اندالتی کاروائی سے سر آپ نہیں میں کیوں مائوس ہوں میں تو آج تک مائوس ہی کفر سمجھتا ہوں تو پھر سر کیا کہیں گے جو میں نے کہہ دیا ہے کچھ بھی نہیں کل پتا چل جائے گا میں نے کہا جی ان کو لیمٹ کریں آج تک فوجداری مقدمات میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ اس کو لیٹیٹوٹ دے رہے ہیں آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے اس کو کہیں تو لیمٹ ابھی وہ کہہ تین گھنٹے اور کرے گا چار گھنٹے تو میں نے کہا اس طرح تو میں دو مہینے اگر میں پڑھ سا رہا ہوں ایک ایک آثورٹی کو اور وہ نہیں ہوتا ہے زمان اس کے مرحلے پر یہ پانچ منٹ کا کیس تھا عدالتیں وقت کھو رہی ہیں سار اپنی ہے ہی نہیں وقت کون سی رہ گئی ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور کیا وقت رہ گئی ہے باقی عدالتیں اپنا خود اپنا وقار انہوں نے خسر ہے وہ انہوں نے نیکس پیٹ کیلئے ہوکے سار تینکیو سار تینکیو دیکھیں ناظرین آپ نے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جو لطیف سردہ لطیف خوصص صاحب ہے وہ کافی خصورد ہے انہوں نے کہا کہ میں مایوس سنی یہ مایوسی تو کفر ہوتی ہے برحل اب یہ جو سماعت ہے یہ کل ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ساڑھے گیارہ بے تک کل بروزمت اقلی ملتوی ہے اور ہائی سپریم کورٹ کی جو سماعت ہے وہ اگلی ہفتے تک کلی ملتوی ہے دیکھتے ہیں ناظرین آنے اینے وقت میں کیا ہوتا ہے کل ہائی کورٹ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے ہم آپ کے لئے لما با لما خبریں لاتے رہیں گے آپ پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کرو اور کمنٹز باکس میں ناظرین بتائیں کہ ہماری ویڈیو کیسے لگی میری سیڈیو سے کسی کی دلازہ رہی ہے تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کلی جات چاہیے تب تک مجی اور پاکستان کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد